مجھے نہیں پتا کہ ہمارے تعلیمی داروں میں کتنے لوگوں نے ہندو مذہب کو پڑھا ہے اور ان کو بھرمہ وشنو کی کونسپ کے بارے میں پتا ہے کہ نہیں مگر چلیں گفتگو کا آگاز یہاں سے ہوتا ہے اور جب بچہ تھوڑا بڑا ہوتا ہے دس سال کا تو پانچی جماعت میں سوشل سیڈیزوں سے پڑھائی جاتے ہیں مختلف بکس پڑھائی جاتی ہیں لیکن وہ بکس کوئی ہندو بچہ بھی پڑھ رہا ہوتا ہے کوئی کرسکین بچہ بھی کوئی سکھ بچہ بھی کوئی پارسی بھی کوئی بھی ریلیجن کا بچہ وہ بکس پڑھتا ہے اور مسلمان کا بچہ بھی وہ بکس پڑھتا ہے یہ چھوٹا سا کلپ دیکھا definitely اس ٹاپک پر کافی بار میں ویڈیو اپلوڈ کر چکا ہوں اور کوئی نیا ٹاپک نہیں ہے لیکن اس بار اپلوڈ کرنے کا یہ تھا کہ میں نے یہ ویڈیو اپلوڈ کیا تھا دو تین سال پہلے اب پھر سے پاکستان کی بکس میں کوئی چینجز نہیں ہوئے تو اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے پاکستان بنا ہے ریلیجن کے نام پہ ریلیجن ہیٹنیس کے نام پہ ان کو پتا تھا کہ ہندو اور مسلم ایک قوم نہیں ہے تو ہندو سے ہٹ کے چکرم پاکستان create ہوا ہے تو پاکستان کے بکس میں کافروں کے لیے یہی لکھی رہیں گی باتیں کافروں کی سے یہ کیول عجت کروانا چاہتے ہیں ہم نے ریلیجن کی اگر ان سے بولو کہ آپ بھی کرو تو ریسپیکٹ تو یہ کیا بولیں گے ہم تمہارے جھوٹے خدا کو بھی جھوٹا نہیں بولتے تاکہ تم پلٹ کر ہمارے سچے خدا کو جھوٹا نہ بول دو تم نے پہلے ہی جھوٹا بول دیا اس کے بعد تم یہ ڈائلوگ مار ہوگے پہلے ہی ویڈیو دیکھتے ہیں ویڈیو کے لاسٹ میں کرتے ہیں اس ٹرپک پر ڈیٹل میں بات بائی جاتی ہیں لیکن وہ بکس جو ہیں وہ کوئی ہندو بچہ بھی پڑھ رہا ہوتا ہے کوئی کرسٹین بچہ بھی کوئی سکھ بچہ بھی کوئی پارسی بھی کوئی بھی ریلیجن کا بچہ وہ بکس پڑھتا ہے اور مسلمان کا بچہ بھی وہ بک پڑھتا ہے لیکن وہاں پہ اس طرح کی چیزیں کیوں ڈالی جاتی ہے یا کیوں کی گئی تھی یہ والا ٹیکس بکس کے حوالے سے فوٹی سیون میں ہم آزاد ہوئے کچھ ہندو اور باقی ریلیجن کے لوگ یہاں پہ بھی رہ گئے ک کچھ چلے گئے ہندوستان ہمارے بہت سارے پچیس کروڑ مسلمان ہندوستان میں رہتے ہیں لیکن ہم نے اپنے ان چیزوں کے اوپر کبھی سوچا کہ یہ سارے ریلیجن کے بچے پڑھتے ہیں تو کیا سوچے گا کیا میں کیا کم تر ہوں باقیوں سے میں مسلم سے کیا نیچے کا کوئی اور دنیا کا انسان ہوں اور یہ کسی اور دنیا کے انسان سر اس پہ توڑا سا آپ کا ٹیک چاہوں گا رہنمائی فرمائی سے دیکھیں پاکستان جب بن گیا مسلمانوں کے لیے یہ ملک بنایا گیا تھا وہاں پہ منورٹیز بھی تھی تو دو طریقے تھے قائد عظم کی گیارہ اغسط کی سپیچ لوگ کہتے ہیں کہ اس میں انہوں نے مذہب کو اور ریاست کو الگ کر دیا تھا میرا اس پہ اپنا موقف ہے لیکن آج وہ ریلیونٹ نہیں ہے دوسرا یہ ہے کہ جب انہوں نے یہ بات کی تھی یا باقی پولٹیکل لیڈرز نے کی تھی تو وہ اسلامی جو طریقہ ہے منورٹیز کو پروٹیکٹ کرنے کا اس کی بیسٹ اگزامپل بھی تھی تو دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں کہ مسلمانوں کی مجورٹی کا ملک ہے لیکن جو غیر مسلم ہے اور وہ اس دردی میں رہتے ہیں یہاں کے نیشنل ہیں سٹیزن ہیں تو ان کا مذہب ان کے لیے ہمارا مذہب ہمارے لیے ملک میں مجورٹی مسلمانوں کی ہے اتنا سا فرق ہے اس سوچ کو لے کے پاکستان کے اندر جو ہے اگر سوچ ڈیویلپ ہوتی تو یہ مسئلہ نہ ہوتا کیونکہ ظاہر ہے ایک مسلمان تو مسلمان ہے جو نئی مسلمان اس کا اپنا مذہب ہے لیکن ہم ایک ہی ملک کے وہ سٹیزنز ہیں تو ظاہر ہے ہمارے اس کے اوپر اتنا ہی حقوق ہیں اور ہمیں اتنا ہی حق ہے کہ ہماری بھی عزت کی جائے جتنی ہمیں گوس کی کرنی چاہیے تو اس میں ایک آپ کو بتا دوں ایمینول کانٹ جرمن فلوسفر ہیں جن کا ایک کال ہے اس کا سمپل مطلب یہ ہے کہ میں کسی اور کو اس طرح ٹریٹ نہ کروں کہ جیسے میں نہیں چاہتا کہ وہ مجھے کرے یہ اگر حصول ہو جائے میں نے اپنی زندگی میں اسی کو فالو کی ہے اور جب یہ حصول بن جائے تو ہم الگ بھی ہیں لیکن ہم ہیومن بینگز کے طور پر ایک ملک کے شہری ہونے کی وجہ سے ایکل بھی ہیں تو یہ سوٹ میرے حیل سے جو ہے نا اس قسم کی ڈسکرمنیشن جنرل زیاؤل حق کے دور میں تو بہت زیادہ شروع ہو گئی اسلام آئیزیشن آگئی اور حدود لوز لے آئے پھر بلیسفمی لوگ لے آئے اور بلیسفمی لوگ کے بعد سارے بھی آل نو کہ کتنا اس کا میسیوز نہیں ابیوز ہوا ہے مائنورٹیز کے خلاف لیکن سٹیٹ کے لیے ایک پرابلم تو تھا نا کہ اب ہی ہم نے مسلمانوں کا ملک بنا لیا ہے تو یہ دوسروں سے مختلف کیسے ہے وہاں پہ کبھی کلیریٹی نہیں ہو سکی کہ ایک نون مسلم کے کیا رائٹس ہیں یہاں پہ لیکن جب جاولاک کے دور میں پھر نساب پہ یہ پوری چینجز آئیں تو انہوں نے ہر وہ قسم کی پریجوڈس کو نساب کا حصہ برا لیا جس میں ہمارے کیا کہتے ہیں ہماری اپنے سکولرز نے اس کے اوپر خاصہ لکھا بھی ہے ٹیکس بکس ہیں مجھے یاد آ رہا ہے یا نام مجھے بھول جاتے ہیں ہاں جی تو دو تین ہمارے جن کو میں اپنی کتابوں میں ریفر بھی کرتا ہوں یہ نہیں کہ کام پہلے نہیں ہوا یہ وہاں پہ لیا گیا یہ احساس ایک کم تری اگر مجھے نہ ہو تو میں اپنے آپ کو بتر کیوں دکھاؤں احساس ایک کم تری کہیں ہوگا دوسرے کو اگر میں اپنے آپ میں خوش ہوں اور کانفیڈنٹ ہوں تو میں تو مسلمان ہوں آپ اگر مسلمان نہیں ہیں تو so what ہم ایک علاقے میں رہتے ہیں ایک ہی بھوٹ کے رہنے والے ہیں ایک ہی زبان بولتے ہیں تو that's all right دیکھو ساری دنیا میں اب یہ norm بن چکا ہے یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے آپ کا مذہب آپ کی private چیز ہوتی ہے اس کا اور آپ کے حقوق کا آپ کے status کا کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے all right تو یہ جو ہوا تھا زیاؤل اگ کے اسلامائزیشن کا حصہ ہے نا یہ کہ ہر قسم کے prejudice کو لے آؤ اور مسلمانوں کو دوسروں سے superior show کرو میں کہتا ہوں جب میں نے دیکھا کوئی اپنے آپ کو superior show کر رہا ہوتا ہے تو وہ جو inferior ہوتا ہے اسے کہیں نہ کہیں وہ ڈرت ہے کسی بنیاد پہ آ بلکل اگزیکٹل ورنہ یہ کہنے کی ضرورت ہی کیا ہے کہ میں تم سے بہتر ہوں اگر میں تم سے بہتر ہوں تو مجھے تو کہنے کی ضرورت نہیں ہے بالکل ہوئی سے نظر آ جائے گا وہ اپنے آپ ہی نظر آ جائے گا اگزیکٹل یہ یہ complexes کے مارے ہوئے لوگ third rate intellectuals کہنا چاہیے یہ intellectuals بھی نہیں ہوتے یہ ہوتے ہیں انہیں اس نے گرامچی نے انہیں کہا تھا state intellectuals یعنی state کا project اگر liberal ہو جائے تو یہ liberal کتابیں بنانے شروع کر دیں گے یہ fundamentalist ہو جائے یہ ویسا کام کرنا شروع کر دیں گے کیونکہ وہاں سے انہوں نے کمائی کرنی ہوتی ہے ان کا کوئی commitment نہیں ہوتا رائی اجسر یہ ایک report مطلب ہے تو پرانی report لیکن ہے بڑی زبردست comprehensive قسم کی کہ public school textbooks in Pakistan teach intolerance of non-muslims آگے جا کے سر اس میں ایک چیز جو انہوں نے آگے جا کے لکھی ہوئی ہے کہ کیا ہے وہ تو پاکستان public school textbook negatively portrait the country's religious minorities including hindus christians and ehmadis is an untrustworthy religiously inferior and ideologically skimming sir یہ والی چیز ہم مطلب ٹھیک ہے ہم نے اپنا ملک ہم کہتے ہیں کہ جی میں چاہیے تھا ہم نے بنا لیا ٹھیک ہے بنا لیا بہت اچھی بات ہے اب ہمیں اس کو رکھنا ہے اور اچھے سے رکھنا ہے نا اگر الگ کر کے ہم نے بنایا تو it's mean کہ ہم نے بڑا کام کیا جب بڑا کام کر لیا تو بڑے کام کے لیے پھر اب ہمیں مزید بڑے بڑے کام کرنے پڑیں گے لیکن سر اس میں کیا بڑا آئی ہے کہ ہم کسی دوسرے کو کہیں گے کہ آپ ہم سے آہ inferior ہیں اور ہم بڑے superior ہیں کیونکہ ہم مسلمز ہیں اور آپ کسی اور religion کو follow کرتے ہیں اس لیے کہ ہمیں اپنا کوئی inferiority complex کہیں تنگ کر رہے ہیں ورنہ کہنے کی تو کوئی ضرورت نہیں ہے ایک بات اور یہ ideology fixation جو ہے نا کہ ہر جگہ پہ مسلمان اور اسلام کو superior دکھاؤ اور اگر وہ superior ہے تو دوسرا inferior ہے obviously second مجھے نہیں پتا کہ ہمارے تعلیمی داروں میں کتنے لوگوں نے ہندوز مذہب کو پڑھا ہے اور ان کو بھرمہ وشنو کی koncept کے بارے میں پتا ہے کہ نہیں مگر چلیں گفتگو کا آگاز یہاں سے ہوتا ہے اور جب بچہ تھوڑا بڑا ہوتا ہے دس سال کا تو پانچی جماعت میں social studies اسے پڑھائے جاتا ہے کہ عورت کا درجہ ہندوزم میں کم ہے اور عورت اور ہندوزم نے جو ہے وہ انسانیت کو تقسیم کر دیا ہے مختلف caste system کے اندر یا میں پاکستان کی بات کر رہا ہوں یا ہم کسی ہندو ملک کے اندر نہیں ہیں یہ بتایا جا رہا ہے ہندوزم کے بارے میں جب بچہ تھوڑا اور بڑا ہوتا ہے گیارہ سال کا تو سبجیکٹ ہے history تاریخ کے سبب میں پڑھاتے ہیں بچے کو کہ contrary to ہندوزم یعنی کہ ہندوزم کے مخالف بودھزم اور جینیزم میں non-violence یا امن پسندی کا concept ہے جبکہ ہندوزم میں جو ہے وہ شر پسندی کا concept ہوتا ہے اور جب بچہ تھوڑا اور بڑا ہوتا ہے تو تیرہ سال کی عمر میں اردو کے اندر مضمون میں سے پڑھائے جاتا ہے کہ اگر ہم نے ترقی کرنی ہے اور مزید کا کہتے ہیں خوشحالی کی طرف جانا ہے تو ہمیں جو ہندو concept ہے کاس کریڈ اور کلچر کا اس سے نجات چاہی ہے اور یہ اس صلی اللہ چلتا رہتا ہے نوی دسمی جماعت تک تو پانچ سال کے بچے کو آپ لیتے ہیں اور دس سال تک آپ اس کو دوسرے مذہب کے بارے میں صرف ہندوزم کے بارے میں نہیں نوی جماعت کے اندر عیسائی مذہب کے بارے میں بڑھائے جاتا ہے کرسیٹس کا حوالہ دے کے کہ کس طرح مسیحوں کے پرادری جھوٹے تھے قاتل تھے لوٹر سے چور تھے ہم اپنے بچوں کو جب اس طرح کی تعلیم دوستو یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے خط میں آپ نے دیکھا کس طریقے سے بات ہو رہی تھی کہ پاکستان پاکستان میں پاکستان کی جو سکول بکس ہیں وہ کس طریقے سے اس پیسلی ہندو دھرم کو ٹارگیٹ کرتی ہیں پھر تھوڑا بہت کم ٹارگیٹ کرتی ہیں بودھزم جینیزم ایبن مجھے تو یہ پتا نہیں ہے کہ جینیزم کے بارے میں پاکستانی جانتے ہوں گے بودھزم تو چلیے ٹھیک ہے جانتے ہوں گے جینیزم سائد نہ جانتے ہوں لیکن بکس میں لکھا ہے تو تھوڑا بہت جانتے ہوں گے کریشن کو بھی ٹارگیٹ کرتی ہیں یہودیوں کو تو لکھ کر دیا گیا ہے کہ بھائی یہودی تو تمہیں پرمنٹ والے دسمان ہیں تو سیمپل سی بات ہے میں نے بتایا آپ کو ایک کنٹری بنتی ہے ریلیجن کے نام پہ ریلیجن ہیٹ نیس کے نام پہ تو ان کے طرف سے کچھ ایسا ہی کچھ سکول بکس میں رہے گا جنریشن بائی جنریشن ہیٹ ٹرانسپر کیا جائے گا بٹ میرا ایک سوال ہے آپ سے کیا اسکول بکس میں نہ رہتا تو ان کے اندر ہیٹ نہ رہتا سوچیں آپ پاکستان کا چھوڑے آپ بانگلی دیس بھارت کے مسلمانوں کے اندر ہیٹ دیکھیں سوچیں آپ میرے ازاف سے تو بھارت کے مسلمان پاکستان کے مسلمانوں کو ٹریننگ دے سکتے ہیں جس طریقے سے ابھی اودائپور کی گھٹنا ہوئی اس طریقے سے ان کے اندر ہیٹنیس ہے کہاں سے آتی ہے یہ ہیٹنیس سکول سے نہیں آتی ہے یہ جب آپ ڈیپ ریلیجن پڑھیں گے تو اس طریقے کی ہیٹنیس آئے گی آپ کو کلیر بول دیا جائے گا قیامات تک سارے مسلمان ہوں گے دنیا میں کافر ایک بھی نہیں بچے گا ایسے ایسی چیزیں بولی گئی ہیں ایسی چیزیں پتا ہے تو پھر ہیٹنیس تو وہ آئے گی بھارت کے مسلمانوں نے یہ بکس نہیں پڑھی ہے لیکن ان کے دماغ میں یہ سب پیچھے کہاں سے آئی سوچیں آپ سمپل سی بات ہے یہ آتی ہے وہیں سے اب بات ہے یہ کہ اس طریقے کی ہیٹنیس سے لے کر آپ کیا کر سکتے ابھی میں نے دیکھا کہ یہ ایک فوٹو وائرل ہو رہی ہے جس میں دنیا کا ایک سب سے بڑا چاکو بنایا گیا اور اس میں لکھا گیا ہے کہ اس چاکو سے سارے کافروں کا قتل کیا جائے گا آپ نے دیکھا ہوگا اور وہ سچ ہے ایک مسلم کے دورہ بنا گیا ہے سائد وہ بانگلہ دیس کا ہے تو اس طریقے کی چیزیں آپ سوچو آپ کیا مطلب آپ کو کہاں لے جائیں گے اس طریقے کی چیزیں اور ان فیوچر کیا یہ دھرمی یدھے مطلب جیسے آپ ان سنتے ہیں نا کلیوگ مطلب ستیوگ تریتا یوگ میں دھرمی یدھے ہوگا تھا اس کے بعد راکھچسوں کا ناس ہوگا تھا کہ ایزا کوئس سین ہوگا کہ ان فیوچر آپ کا کیا کہنا ہے پلیز کومنٹ اپنی رائے دیجے گا چاہا